بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کنٹرول شفٹ پلاس ایف نائن اس کا شارٹ کٹ پی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی پاتھ فائنڈر اس میں کچھ ٹولز ہیں یہاں پر پہلا ہے ہمارے پاس ڈیوائیڈ کا ٹھیک ہے یونائٹ کا سوری اس کے بعد ہے ہمارے پاس مائنس فرنٹ پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں یہ یونائٹ کیا کرتا ہے تو چلیں ایک شیپ بناتے ہیں یہاں پر فر ایزمپل میں نے آلٹ اور شفٹ کے ساتھ ایک پولیگان بنا لیا اور اسی پولیگان کی میں نے لے لی کوپی ٹھیک ہے آلٹ اور شفٹ کے ساتھ ہی جسٹ کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں تھوڑا سا اس پولیگان کو اگر میں روٹیٹ کر لوں اس طرح سے تھوڑا سا ڈیفرنس نظر آئے اس کو تھوڑا سا چھوٹا بھی کر لیتے ہیں دوسرے سے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو میں دونوں کو سیلیکٹ کروں ابھی آپ کو کچھ خاص فرق نہیں دیکھ رہا کیونکہ دونوں میں فیل ہے تو میں اس کا فیل نن کر کے یہاں سے میں اس کو سٹروک میں کنورٹ کر دیتا ہوں اسی طرح اس کو بھی یہاں سے سٹروک میں تو یہ چیز ہے ابھی ہمارے پاس ٹھیک ہے دونوں کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے and then دونوں کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر یونائٹ پر کلک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے دو شیپس کو ایک سنگل شیپ کے اندر کنورٹ کر دیا اب آپ چاہیں تو اس کے اندر یہاں سے فیلنگ بھی کر سکتے ہیں اب یہ ایک سنگل شیپ بان چکی تو یونائٹ کیا کرتا ہے دو یا دو سے زیادہ شیپس جو آپس میں اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں ان کو یک جان بنا دیتا ہے ایک کمپوزٹ شیپ بنا دیتا ہے ایک اور ٹرائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر ہم سرکل لیتے ہیں اور آرٹ اور شیفٹ کے ساتھ ہی میں بنا رہا ہوں اس کو لیکن میں اس کا جو سٹروک ہے وہ یہاں سے اس دفعہ نن کر دیتا ہوں اور جسٹ اس کو میں فیل پر رکھ رہا ہوں اس کو بند کر دیتی ہے جی تو اس کو نیچے کریں زوم کر لیں اس کو میں نے یہاں سے کاپی کیا یہاں رکھا پھر اس کو میں نے کاپی کیا اور میں اس کا تھوڑا تھوڑا سائز بھی چھوٹا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا میں تھوڑا سا سائز چھوٹا کر رہا ہوں تو یہ ایک شیپ بنے گی ایک یہ شیپ بنے گی کچھ اس طرح پھر اس کو یہاں سے کاپی کیا پھر اس کو میں نے یہاں کاپی کیا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اس کو یہاں رکھ لیں اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ کاپی کر لیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک شیپ نہیں ہے یہ ایک شیپ نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ سرکلز ہیں جو مل کر بنے ہوئی ہیں ایک بادوں کی شیپ ہمیں دکھ رہی ہے باٹ یہ ایک شیپ نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا تو ایک شیپ اس کو کیسے بنانا ہے یونائٹ کمانڈ سے دیکھیں یہ ہر ایک الگ الگ شیپ ہے اگر میں اس کو ایسے کروں تو یہ الگ شیپ ہے اب آپ اس کو ایسے سیلیکٹ کریں ہاں میں آپ کو اگر اس کا آؤٹ لائن موڈ دکھاؤں گا کنٹرول وائے پریس کرو تو یہ آؤٹ لائن موڈ میں دیکھیں کس طرح آپ کو دکھ رہے ہیں جب میں کنٹرول وائے گین کرتا ہوں تو مجھے پھر سے واپس اپنا فیلنگ والا موڈ دکھائے گا تو میں اس سارے کو سیلیکٹ کروں گا اور آپ یہاں سے اس کو یونائٹ کر دیں گے اب یہ ایک شیپ بان چکی ہے آپ چاہو تو اس کے اندر ایک کوئی سا کلر یہاں سے فیل کر سکتے ہیں تو آئی ہوگ کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اگر آپ کنٹرول وائے بھی کریں تو دیکھیں ایک شیپ بان چکی ہے اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ والی کمانڈ کس طرح سے کام کرتی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک اور چیز ہے وہ دیکھ لیں جسٹ میں کلک کر رہا تھا اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک آپ کو ہائیلائٹ دے رہا ہے دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہے آلٹ کلک ٹو کریئٹا کنپاؤنڈ شیپ اینڈ ایڈ شیپ ہے لیا اس سے کیا ہوگا یعنی کہ آپ نے ایک شیپ بنائی سر کلک بنا لیا اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا ادھر کر لیتا ہوں ایک اور اس کی میں نے کاپی لے لی اس کو تھوڑا سا چھوٹا بھی کر لیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ دو شیپس ہیں ٹھیک ہے نا اگر میں ان دونوں کو اگر میں آپ کو دکھا دوں آؤٹ لائن پہ کر دی یہ دیکھیں اس کو آؤٹ لائن پہ کیا اس کو بھی آؤٹ لائن پہ یہ دو شیپس ہیں دونوں کو سلیکٹ کریں اگر تو میں سنگل کلک کروں گا یہاں پر یونائٹ پر تو کیا ہوگا یہ دونوں کو یک جان کا دے گا اب آپ اس میں چینجز نہیں کر سکتے میں انڈو کرتا ہوں کنٹرول زیڈ ہم نے اس کو دونوں کو سلیکٹ کر کے جب یونائٹ پر کلک کرنا ہے اگر میں ساتھ آلٹ دبا کے کلک کروں کی بورڈ سے آلٹ کا بٹن دبا کے رکھیں اور کلک کریں دین یہ یونائٹ کو کرے گا دیکھیں جب میں باہر کلک کرتا ہوں تو یہ یونائٹ ہی ہے مطلب ایک شیپ ہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بٹ چینجز کیا ہے جب آلٹ کے ساتھ کلک کرتے ہیں تو چینج یہ ہے اب آپ جب اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہاں پر ایک پاتھ موجود ہے دونوں کا ٹھیک ہے اگر آپ آلٹ کے بینہ کلک کرتے ہیں تو یہ پاتھ اریز ہو جاتا ہے دونوں شیپ یک جان ہو جاتی ہیں بٹ آلٹ کے ساتھ کلک کرنے سے یہ پاتھ موجود رہتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے بھئی اس کا فائدہ یہ ہے آپ اس کو بعد میں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اس کو یہاں سے انگروپ کر کے دیکھیں ٹھیک ہے پہلے دونوں کو سلیکٹ کر لیں اور یہاں پر ہم اس کو اس طرح چینج کرتے ہیں انگروپ نہیں کرنا جس چینج کر کے دیکھنا ہے ہم نے اس کو ایک کام یہ کرتے ہیں اس کو آئیسولیٹ کریں گے تو اس کو سلیکٹ کریں رائٹ کلک کریں یہاں پر ہمارے پاس یہ دیکھیں آئیسولیٹ سلیکٹڈ گروپ اس کو کلک کریں اب آپ جب اس کو سلیکٹ کریں گے دیکھیں اس کا انڈویجول پاتھ آپ کا سلیکٹ ہو رہا ہے اب میں چاہوں تو اس کو یہاں سے موگ کر کے آگے بھی کر سکتا ہوں دیکھیں یہ کم ہو گیا اس کو موگ کر کے پیچھے بھی کر سکتا ہوں یہ زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہاں آپ اس کو چھوٹا بڑا بھی کہا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے چینج کرنا ہے مطلب آپ ہم اس میں موڈیفکیشن کہا سکتے ہیں جب آپ نے alt کے ساتھ کلک کیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ اس بڑے والے کو سیلیکٹ کر لیں تو آپ اس کو بھی دیکھیں یہاں سے میں ادھر کھینچ سکتا ہوں یہاں اس کو میں back side کے لیکن یہ الگ ہو جائے گا جب اس سے نکل جائے گا تو الگ ہو جائے گا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیے گا ہاں اب جب آپ اپنا کام final کر لیں تو آپ نے یہ بات ہتم کرنا ہے for example ہم نے یہ بنایا ہم چاہتے ہیں نہیں اس کو تھوڑا سا ادھر ہونا چاہیے اب ہم کہتے ہیں یہ final ہے تو اب اس کو ایسے select کریں گے select کرنے کے بعد یہاں پر ہی pathfinder کے اندر expand کا option ہے اس کو click کریں گے then آپ یہ دیکھیں path بھی ہٹ گیا تو اب آپ اس کو modify نہیں کر سکتے expand کرنے کے بعد آپ اس کو modify نہیں کر سکتے اب آپ کی یہ ایک shape بن چکی ہے اب آپ جاہو تو اس کے اندر just filling کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہوگی اب اس کو delete کرتے ہیں next option دیکھتے ہیں یہ آئے ہوگا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا comment ہے minus front minus front کا بھی بہت زیادہ use ہے کہ front والی جو چیزیں ان کو حتم کرنے کے لیے minus front کا use کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ہم یہاں پر ایک rectangle ہی بنا لیتے ہیں like this and یہاں پر میں ایک ellipse بنا لیتا ہوں کچھ اندازے سے ہی میں بنا لیتا ہوں ایک یہ بنایا اور اسی کی میں alt کے ساتھ ایک shift کے ساتھ اور alt کے ساتھ ایک copy اس طرح generate کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب میں کیا کر رہا ہوں ان دونوں کو select کر رہا ہوں اور یہاں پر minus front کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو front والے object تھے ہمارے وہ یہاں سے ہٹ گئے ہیں ٹھیک ہے اس کا use آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے اندر کوئی چیز بنا لیں جیسے میں نے ایک star بنایا یہ والا اور color بشاک آپ change کریں اس کا نہ کریں اسے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کو ہم نے minus ہی کر دینا ہے تو میں نے color change کیا جسٹ آپ کو idea دینے کے لیے آپ چاہیں تو اس کی ایک اور copy یہاں پر لے لیں اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں ٹھیک ہے یہاں پر اور اسی کی ایک اور copy یہاں پر لے لیں ٹھیک ہے alt کے ساتھ اور shift کے ساتھ اب ان تینوں کو ایسے مطلب پوری shape کو سب کو select کریں اور minus front کر دیں یہاں سے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چیز یہاں سے بیچ میں سے minus ہو گئی ہے اور اب آپ کی shape کچھ اس طرح سے بن گئی ہے ٹھیک ہے same thing اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک چیز بناتے ہیں جیسے آپ نے ایک circle بنایا اور اس کے اندر آپ نے ایک star بنایا یہاں پر آکے alt اور shift کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس دونوں کو select کر کے اگر آپ single click کرنے کے بجائے alt کے ساتھ click کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے unite میں کیا تھا alt کے ساتھ click کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک path باقی رہ جاتا ہے جس کو بعد میں modify بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اگر alt کے ساتھ اس کے ساتھ اوپر click کروں گا تو یہ میری shape بن گئی ہے اب آپ اس کو بعد میں modify بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کو use کریں تو اس کو اگر modify کرنا ہو تو آپ right click کر کے اس کو isolate یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا وہ بھی اس طرح سے مدم سا ہو گیا ہے آپ کے پاس یہ object ہے دونوں کو دیکھیں دونوں کو الگ الگ select کر سکتے ہیں میں نے بیچ والا select کیا اس کو بڑا کر لیا تو یہ بڑا ہو گیا اس کو چھوٹا کر لیا تو یہ چھوٹا ہو گیا مطلب modification ہو رہی ہے نا کہیں بھی shift کر سکتے ہو آپ تو یہ فائدہ ہوتا ہے alt کے ساتھ click کرنے کا جب کام مکمل ہو جائے اس کو select کریں سارے کو expand کر دیں اس کے بعد آپ اس کی modification نہیں کر پائیں گے یہ move ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے isolate کیا ہے تو آپ اس کو یہاں سے group کر لیں اگر تو یہ آپ کی جو shape ہے وہ اکٹھی move ہوگی میں نے control g کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی shape کو use میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو یہ minus front کا اس کا اور بھی use دیکھتے ہیں یہاں پر میں ایک circle بنا لیتا ہوں alt اور shift کے ساتھ ہی and تھوڑا سا چھوٹا بناتے ہیں اور اس کو just میں outline پہ لے رہا ہوں اور اس کی outline بھی بہت بڑی نہیں چاہیے مجھے اور outline کا جو color ہے وہ بھی black کر لیں ٹھیک ہے صحیح ہے جی یہ میں نے اس کی outline کر لی اور thin کر لی ہے تو 0.05 کر لیں ٹھیک ہے پتلی کر لیں اوکے اب یہاں پر آپ ellipse لے لیں اور یہاں پر ہم اس کے ایک ellipse draw کرتے ہیں باٹ اس طرح نہیں میں اس کو تھوڑا موڈیفائی کر رہا ہوں چھوٹا کر رہا ہوں اور اس کو تھوڑا zoom بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چال دیں کہ وہ کیا رہا ہے یہاں پہ رکھا اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں اور کوشش کریں کہ یہ اس کے بالکل سینٹر میں سنیٹ کریں ٹھیک ہے دونوں کو select کر کے align میں جا کے اس کو ایسے align کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ اس کو select کریں تھوڑا سا اوپر undo کریں گی اپنی جگہ پر آ جائے گا اس کو تھوڑا سا اوپر کرنے کے لئے آپ ماؤس سے ہی کر لیں ورنہ وہ تھوڑا سا زیادہ jump کر جاتا ہے alt or shift باہ لیں چلیں copy بن گئی ہے نا it's okay یہ والا delete کرتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بھئی اس کو سارے کو select کرنا ہے undo کرتا ہے پہلے والا ٹھیک تھا یہ والا اس کو میں نے rotate کرنا ہے rotate کے لئے r ڈبائیں rotate tool i think میں نے تھوڑا سا پہلے بھی کروایا ہوا ہے آپ کو تو چلیں نہیں کیا تو آپ دیکھ لیں تھوڑا سا rotate tool یہاں پر ہوتا ہے bend ویسے کروایا ہوا ہے i think تو آپ یہاں پر دیکھیں اس کو r ڈبائیں یہ rotate tool آئے گا یہ جو بیچ والا green point ہوتا ہے اس کو ہمیں یہاں پر center میں رکھنا ہے تو circle کے center کے اوپر آپ نے snap کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کو جو اس center ہے اس کا وہ یہاں پہ کہاں آ رہا ہے smart guide آپ کی on ہونی چاہیے یہ دیکھیں center show کر رہا ہے click کر دیں اب alt ڈبائ کر اس کی outer line سے تھوڑا سا اس کو یہاں کر لیں control d کرتے جائیں اسی فاصلے پر یہ اس کی copies بنا دے گا ٹھیک ہے اب ایک مجھے center میں بھی circle چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ ایک circle بنا لیں میں نے یہ circle لیا اور یہ دیکھیں اس کے center میں آ کر آپ اس کو alt اور shift کے ساتھ click کر کیسے بنا ٹھیک ہے اب ان ساروں کو select کریں select کرنے کے بعد pathfinder میں آ جائیں اور یہاں پر minus front کی جو command ہے just click کر دیں alt کے ساتھ نہیں کر رہا میں alt کے ساتھ کریں گے تو modify بھی کر سکتے ہیں بعد میں میں just click کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں ایک گراری type کی shape ہمارے پاس بن کر آگئی ہے اگر آپ اس میں کوئی color fill کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ اس کے اندر filling کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بہت زیادہ فائدے ہیں بھئی اس کے تو i hope کہ آپ کو یہ minus front کی بھی سمجھ آگئی ہوگی next tool ہے ہمارے پاس جو کہ ہے intersect intersect کیا کرتا ہے کہ جو beach کا part ہوتا ہے for example میں نے یہاں پر ایک circle بنایا اور اس کو میں outline کر رکھتا ہوں تاکہ آپ کو idea ہو کہ یہ کیا کرتا ہے اس کی outline کا size 0.05 کر رہا ہوں اور اس کی alt کے ساتھ میں ایک copy بھی لے رہا ہوں shift کے ساتھ alt کے ساتھ دے دیکھیں اب اس کے بیچ کا یہ والا part ہے یہ والا part یہ کیا کرتا ہے یہ جو intersect ہوتا ہے اس کی آپ شکل بھی دیکھیں تو یہ بیچ والے part کو الگ کر رہا ہوتا ہے آپ دونوں کو select کریں گے اور یہاں پر intersect پر click کریں گے تو یہ دیکھیں باقی چیزیں ہٹا دے گا جو آپس میں merge ہو رہے ہوں گے part overlap کر رہے ہوں گے ان کو یک جان کر دے گا مطلب ایک shape بنا کے دے دے گا آپ کو ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس نے کیا یہ بیچ والی shape نکال کے آپ کو دے دی ہے ٹھیک ہے again دیکھیں آپ اس کو چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں like آپ اس کو تھوڑا سا escape کر لیں تھوڑا سا ادھر کر لیا اب یہ چھوٹی shape آپ کو چاہیے تو آپ اس کو تھوڑا سا ادھر کر لیں اور یہاں رکھ لیں یہ چھوٹی shape چاہیے تو چھوٹی shape آئے گی دونوں کو select کریں اور یہاں سے اس کو کار دیں یہاں سے intersect alt کے ساتھ click کریں گے بالکل آپ اس کو بھی modify کر پائیں گے تو یہ دیکھیں جی اس نے بیچ کی shape نکال کر آپ کو دے دی اب آپ چاہو تو اس میں filling وغیرہ کار سکتے ہیں یہ ایک leaf کی shape بھی بان گئی ہے جو ایک پتے کی shape ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ بیچ کی shapes کو نکال سکتے ہیں اس کی مدد سے next command ہے ہمارے پاس exclude یہ اس کا oled ہے اسی کو اگر دیکھیں میں undo کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا oled کیسے ہے کہ exclude کا مطلب ہے یہ جو بیچ کا part ہے دیکھ دونوں کو میں نے select کیا پہلے آپ اس کو اگر یہاں پر exclude کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب بھی نظر نہیں آرہا کیونکہ اس میں fill نہیں ہے fill ہوگا تو آپ اس کو اچھے سے دیکھ پائیں گے تو میں دونوں میں ایک fill add کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے یہ fill add کر دیا اور یہاں پر بھی میں نے اس circle کے اندر بھی یہ fill add کر دیا ٹھیک ہے بلکہ ایک کام کرتے ہیں نا اسی کی copy لیتے ہیں تاکہ fill same رہے اور اس کی outline none کر دیں just shape رکھیں no issue اس کی outline none کر دیں تو یہ میں نے دیکھیں اب یہ چیز ہے دونوں کو select کریں اور یہاں سے exclude کریں تو یہ دیکھیں جو بیچ کا common area تھا وہ بس اس نے minus کر کے دے دیا ہے ایک قسم کا ٹھیک ہے تو exclude یہ کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا الٹ ہے intersection میں کیا ہوتا تھا undo کر کے دیکھیں تو جب میں intersection کرتا ہوں باقی part ہٹا دے گا اور جو common area ہے وہ رکھے گا but exclude اس کا الٹ ہے یہ کیا کرے گا باقی part رکھے گا اور جو common area ہے وہ ہٹا دے گا کچھ اس طرح سے آپ کو shape دے دے گا کبھی کبھار اس کا بھی use کرنا پڑ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے ناو نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے بہت ہی important یہ ساری میں نے آپ کو بتا دی ہے نیچے ہے divide بہت ہی important command ہے یہ divide کیسے ور کرتی ہے یہ چیزوں وہ object کو کٹنے کے لئے divide کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے مثال کے طور پر یہاں پر میں میں نے ایک star بنایا اور میں چاہتا ہوں یہ star کے different parts ہوں اور ہر part میں میں الگ الگ color کر پاؤں سمپل ہے آپ کسی بھی چیز کو لے لیں جیسے line tool میں یہاں سے line tool لے لیتا ہوں اور line tool لے کر میں ایک یہاں پر ایسے line لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر میں نے ایک line یہاں پر بھی ایسے add کر دی پھر میں نے ایک line اچھا یہ یاد رکھئے گا جب آپ lines add کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھئے گا یہاں پر stroke none ہے stroke میں کوئی نہ کوئی color دینا ہوگا آپ کو تب آپ کی lines add ہوں گے اور میں اس کو 0.05 کر رہا ہوں یعنی پتلی line مجھے چاہیے اور اس کا جو fill ہے وہ مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے اب میں پھر سے line tool لے کر یہاں پر ایک line add کر رہا ہوں ابھی بھی line کی thickness زیادہ ہے آپ چاہیں تو کم کر لیں ٹھیک ہے یہ میں lines add کر رہا ہوں ایک میں نے یہاں پر add کر دی ٹھیک ہے اب ہوگا کیا جہاں جہاں پر میں نے lines add کی ہیں وہاں سے اس کے parts بن جائیں گے آپ ان ساروں کو ایسے select کر لیں اس کے بعد divide پر click کر دیں جیسے ہی click کریں گے وہ دیکھیں فالتو lineیں ہٹ گئی ہیں اور اب ابھی آپ کو یہ بھی shape دیکھ رہی ہے but divide کرنے کے بعد آپ نے کام کرنا ہے کہ right click کر کے اس کو ungroup کر لینا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد باہر click کریں اب آپ کو ہر part الگ الگ دیکھے گا اور آپ ہر part میں الگ color fill کر پائیں گے یہ part ہے یہ part ہے اس میں آپ الگ color fill کر پائیں گے اس part میں آپ الگ color تو divide command نے basically کیا کیا ہر ایک part کو الگ سے divide کر کے دے دیا ہے آپ آپ اپنے مرضی سے ایک shape کے اندر different color fill کر پائیں گے اور یہ سارے الگ الگ part ہیں آپ ان کو چاہیں تو الگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ کرتی ہے ہماری divide command again دیکھ لیجئے گا میں نئے طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے ایک star ہی لے لیا ٹھیک ہے جی اور یہاں پر میں نے لے لیا pen tool اس دفعہ میں pen tool لیتا ہوں یہاں click کیا یہاں click کر کے میں اسے arc type بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو جو ہے وہ stroke پہ رکھتا ہوں لیکن stroke بہت بڑا نہیں رکھنا آپ نے stroke کا size دیکھ لیجئے گا یہاں سے 0.04 کر رہا ہوں میں یہ پتلا ہو گیا اب یہ ایک میں نے line لگا دی اس کے اوپر ایسے cut کر اس کو میں color بدل دیتا ہوں stroke کا تاکہ آپ کو clear دیکھیں color سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ابھی تک تو star ہے ایک shape ہے اب اس کے یہاں سے دو part بنیں گے آپ دونوں کو select کریں just divide کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے cut گیا اب right click کر کے ungroup کریں تو یہ part الگ ہے وہ الگ ہے میں اس کو undo کرتا ہوں اور یہاں پر click کر کے میں اس کا چاہے color change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اس طرح سے بھئی آپ divide command کا use کر کے چیزوں کو کٹ سکتے ہیں کسی بھی object کو even آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک circle ہے اس کے نیچے اور ایک object بنا لیتے ہیں یا اوپر بنا لیتے ہیں میں نے یہاں پر یہ rectangle بھی بنا دیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں کٹنے کے لئے آپ line لے لیں arc لے لیں pencil ہے pen tool لے لیں pencil کوئی بھی آپ stroke لے سکتے ہیں یہاں پر میں ایک line draw کر دی اب ان دونوں کو ساروں کو مطلب select کر کے divide کر دیا اور پھر ungroup کر دیا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہر part الگ الگ ہو چکا ہے آپ چاہو تو ان میں الگ الگ color بھی fill کر سکتے ہو I hope کہ آپ کو divide command کا بھی طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آگے انشاءاللہ practical use میں اس کا مزید use بھی کریں گے اب next command ہے ہمارے پاس pathfinder کے اندر trim trim کیا کرتا ہے جی میں آپ کو simply بتا رہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی shape ہے اسی کی میں copies لے لیتا ہوں ایک یہاں پر رکھی ایک یہاں پر رکھی ایک یہاں پر رکھی ٹھیک ہے ایک یہاں پر رکھی اور ان میں different color بھی آپ کر لیں ٹھیک ہے میں یہاں سے ان کے color بھی change کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چاہلے کہ یہ ساری الگ الگ shapes ہیں کہ کوئی ایک single shape نہیں ہے ٹھیک ہے جی اوکے دیکھیں جی یہ ساری shapes آپ کے پاس آگئیں trim command basically اس کی definition میں یاد رکھیں یہ کرتا ہے کہ جو object highlight ہوتا ہے اٹھا دے گا مثلاً یہ yellow circle کو دیکھیں جب میں arrow اس کے اوپر لاتا ہوں تو اس کا نیچے ایک path بھی آپ کو یہ والا دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹ وہ path ہمیں originally نہیں دیکھ رہا وہ اس pink circle کے پیچھے ہے جب میں اس کو ایسے الگ کروں تو دیکھیں پورا circle ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ جتنا اس کا part دیکھ رہا ہے اتنا ہی ہونا چاہئے باقی فالتو part ہونا ہی نہیں چاہئے یعنی یہ جو آپ کی command ہے Trim یہ کیا کرے گی جتنے بھی hide object کا حصہ ہوتا ہے جتنا بھی object کا حصہ چھپا ہوا ہوتا ہے ان کو کاٹ کے ہتم کر دے گا ٹھیک ہے اور سے دیکھئے گا جب میں ان کو ایسے select کروں گا اب میں اس کو یہاں سے trim کروں گا جیسے ہی trim کیا تو ہوا کیا پہلے آپ اس کو دیکھیں ungroup کریں گے تب right click کر کے ungroup لازمی کرنا ہے اب آپ باہر click کریں دیکھیں اب میں اگر yellow کو باہر نکالوں تو یہ دیکھیں جی یہ اتنا ہی ہے اور یہاں سے بھی آپ گھر سے دیکھیں اس کا جو part اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا وہ بھی cut چکا ہے اسی طرح black کا جو part اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا وہ بھی cut چکا ہے اس کا جو part اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا یعنی جو بھی چھپے ہوئے part ہوتے ہیں ان کو cut دیتی ہے یہ divide کی sorry یہ trim کی command ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو میں again آپ کو ایک example تھوڑی سی چھوٹی سی دے دیتا ہوں sorry اس کو window کو کوئی دھر لگائیں اس کو delete کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ کوئی اور object لے لیتے ہیں میں نے like polygon لے لیا and اور کیا لیں star لے لیں star لے لیا ٹھیک ہے اور color بھی change کر لیں آپ star کا ٹھیک ہے آپ دیکھیں star کے پیچھے polygon کا جو حصہ ہے آدھا چھپا ہوا ہے یہاں سے ٹھیک ہے چھپا ہوا ہے ctrl y again دونوں کو select کریں جسٹ آپ یہاں سے اس کو trim کر دیں تو trim کرنے کے بعد right click کریں on group کریں and then star تو پورا دیکھے گا کیونکہ یہ front پہ تھا جو yellow والا polygon تھا اس کو ہٹائیں تو یہ دیکھیں یہ جو چھپا ہوا حصہ تھا وہ کٹ چکا ہے تو trim command یہ کام کرتی ہے objects کے چھپے ہوئے حصوں کو کاٹ دیتی ہے اوکے تو اس کو delete کر دیتے ہیں i hope سمجھ آگئی آپ کو next ہے merge 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 کیا کرتا ہے basically ادھر آپ دیکھیں تو یہ unite کی طرح ہی آپ کو لگے گا لیکن میں یہاں پر ایک circle بناتا ہوں اور ایک اور circle بناتا ہوں اچھا یہ اس میں ایک چیز node کرنی ہے اس میں دونوں کا color بھی same ہے جب میں دونوں کو select کر کے merge کرتا ہوں merge بھی اکٹھا کرنے کو ہی کہتے ہیں جب میں merge کرتا ہوں دیکھیں یہ بلکل unite کی طرح کام کر رہا ہے ان دونوں کو اپس میں جوڑ رہا ہے لیکن undo کرتے ہیں اگر میں ایک کا color بدل دوں ٹھیک ہے پھر دونوں کو select کر کے اگر میں یہاں پا merge کروں تو ہوگا کیا یہ trim کا کام کر رہا ہوگا کیا ہوا ہے یہ جو blue والا تھا اس کا اس نے حصہ کار دیا پیچھے سے اگر آپ right click کر کے دونوں کو select کر کے right click کر کے undo کریں گے اور دیکھیں گے تو یہ trim کا کام کر رہا ہوتا ہے یعنی same color ہوگا تو یہ کیا کرے گا جی یہ کام کر رہا ہوگا آپ کا unite کا اور color different ہونے کے بعد یہ trim کا کام کر رہا ہوگا باٹ اس کا اپنا ایک use ہے اس کا اپنا use کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر اگر ہم ایک circle لے لیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھنے والی ہے ذرا اس circle کی میں یہاں پر outline بھی لے رہا ہوں اس outline کا color میں یہاں سے یہ کر دیتا ہوں باٹ اتنی بڑی نہیں چاہئے آپ اس کی outline 0.04 کر لیں ٹھیک ہے یہ 0.05 کر لیں 0.05 انٹر اوکے اب اس circle کی یہاں سے copy لے لیں alt اور shift کے ساتھ پھر سے ایک copy alt اور یہاں پہ alt کے ساتھ لے لیں یہاں رکھ لیں ٹھیک ہے basically یہ 3 circle ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے نا اب اگر ان تینوں کو میں select کر کے group کر دوں اور پھر میں ان کو چھوٹا کروں shift کے ساتھ چھوٹا کروں تو آپ دیکھیں یہ ہوگا کیا یہ جو stroke ہے دیکھیں جو stroke تھا وہ اتنا پھیل گیا ہے کہ ہمیں circle تو دیکھی نہیں صحیح ہے یہ ایک tip دینے لگا ہوں میں undo کرتے ہیں تو اس چیز کو sorry اس چیز کو ہتم کرنے کے لئے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا تھوڑا سا اس کو بڑھا کریں ایک point میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر میں اس کو آپ کو outline پر دکھاؤں ctrl y کر کے تو دیکھیں یہ اس کے overlapping کر رہی ہیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ctrl y کرتے ہیں ہم اگر ان کو آپس میں merge کریں یہاں سے تو کیا کرے گا یہ جو same color کی outline آپس میں merge کر دے گا میں نے اس کو جب merge کیا تو ابھی تو ہوا یہ ہے کہ اس نے سارا ہی fill کر دیا ایک غلطی کی وجہ سے کیا غلطی ہے undo کریں غلطی یہ ہے بھئی آپ اس کو پہلے select کر کے object میں جائیں گے اور یہاں پر expand کریں گے expand expand کرنے کے بعد یہاں پر ایک option آ رہا ہوگا fill کا اور stroke کا میں fill ہٹا دوں گا جس stroke پہ رکھیں گے کیونکہ ہم stroke کی بات کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم نے shape کو چھوٹا کیا یا بڑا کیا تو stroke جو ہے وہ اپنا size change کر رہا ہوتا ہے ہمیں وہ نہیں چاہیے میں ok کرتا ہوں آپ دیکھیں expand ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک change نظر آئے گا stroke none ہو جائے گا fill پر ایک question mark آ جائے گا کیونکہ جو ہمارا stroke تھا نا وہ fill میں convert ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر click کریں گے merge پر تو اب آپ دیکھیں میں control y کروں تو جو فالتو کی لائنز نظر آ رہی تھی وہ ہٹ گئی ٹھیک ہے پھر سے control y کریں اب آپ چاہیں اس کا size alt or shift کی طرح چھوٹا کریں جتنا مرضی یا بڑا کریں کوئی فرق نہیں پڑنے والا آپ کا stroke کے اوپر یہ دیکھیں stroke آپ کا سیم رہے گا کیونکہ stroke جو پہلے پھیل رہا تھا چھوٹا بڑا کرنے کی وجہ سے اب وہ fill میں convert ہو چکا ہے اب اس میں وہ issue ہتم ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی سی tip تھی باقی merge میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو stroke تھا اس نے اپس میں merge کیا اور control y کر کے دیکھیں تو آپ فالتو لائنیں یہ والی ادھر آ رہی تھی ہٹ گئی یہ والی ادھر جا رہی تھی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کا use کر سکتے ہیں control zero کرتے ہیں میں سب چیز وہ delete کر رہا ہوں اوکی next جو tool ہے وہ کوئی اتنا حاصل کام کا نہیں ہے crop tool ہے just کرتا کیا ہے مجھے اتنا اس کا یہ اور idea نہیں ہے but ابھی تک نہ کبھی use ہوا ہے اس لئے میں جسٹ آپ کو نے ایک اس طرح بنا کے اگر میں crop کر دوں اس کو تو یہ کچھ اس طرح سے وہ ہی intersection والا کام کر رہا ہوا but ایک path دے رہا ہوتا ہے i don't know کیوں دے رہا ہے تو کبھی بتا چلا تو انشاءاللہ share کریں اس کے بعد next ہمارے پاس outline بھی دیکھیں جسٹ outline دکھا رہا ہوتا ہے وہ تو ہم control y سے بھی دیکھ سکتے ہیں next tool جو ہے وہ جب آپ کام کا ہے minus back جیسے minus front یہ minus back ہے simple اگر آپ دیکھیں ایک circle ہی لے لیں اور اس کے اوپر ایک star بنا لیں اتنا سا بنا لیں star کا color آپ change کر لیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں اگر تو میں minus front کرتا ہوں تو یہ front سے star کو ہٹائے گا جیسے minus front کیا تو اتنا پاتھ ہٹ گیا undo کریں اگر minus back کرتا ہوں تو back سے circle کو ہٹا دے گا simple یہاں پہ click کریں تو یہ دیکھیں اس سارے کا سارا back part ہٹ گیا within star تو باقی جو part بچ گیا وہ یہ بچ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے یعنی جتنا part آپ کو اگر میں star کو یہاں رکھوں تو star کا جتنا part اوپر ہوگا وہ والا یہ والا ہٹ جائے گا باقی نیچے والا part رہے گا دونوں کو select کریں minus back کریں تو یہ minus back کر دے گا ٹھیک ہے ہاں اس کو اور بھی آپ یہاں پہ ایک rectangle بنا کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا idea لینا ہے یہاں پہ selection tool لے لیں اور اس کو یہاں سے میں نے یہ رکھا اس طرح سے کیا اتنا رکھا دونوں کو select کیا minus back کیا تو یہ دیکھیں back والا object اس نے ہٹا دیا ہے تو اس طرح سے بھئی ہم pathfinder tool کا use کر رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو i hope آپ کو class اچھی لگی ہوگی یہ سارے tools دیکھیں practice کریں apply کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی سمجھ آئے گی اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں thank you so much موسیقی موسیقی